مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل نسا کا مطلب ہی عورتیں ہیں امرأتن عورت کو کہتے ہیں عربی میں نساؤن اس کی جماعتی ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے بہت سارے حقوق بیان کیے زمانہ جاہلیت میں بہت سارے ظلم ہوتے تھے عورتوں پر ان کا تذکرہ کیا بہت طویل حکام ہے کئی بار میں بیان کر چکا ہوں اور خاص طور پر میاں بیوی کے آپس کے رہن سہن کے معاملات پھڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے کیسے نمٹانا ہے اس کو اس میں ایک بہت اہم صورت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا میاں بیوی میں کسی طرح بننا رہی ہو تو فَبْعَسُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ایک بندہ تو بندے کا تو بندہ ہو وہ شہر کی طرف سے اور ایک بندہ لڑکی والوں کی طرف سے دو بندے مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ ان میں غلطی کس کی ہے سمجھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اگر میاں بیوی واقعی اصلاح چاہتے ہوں گے بعض دفعہ غلط فہمیوں کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں دونوں صحیح ہوتے ہیں پھر بھی لڑ رہے ہوتے ہیں بدگمانیاں غلط فہمیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں نا معاشرے میں شہر اگر محبت زیادہ دے گا تو عورت سمجھتی ہے کہ یہ میرا یہ نہیں غلام ہے یا اس میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے کوئی اس کے اندر وہ اگر تھوڑا استغنہ دکھائے گا تو وہ الٹا سمجھے گی خیر بہت سارے حکام ہمارے رہ جاتے ہیں اگر ہم ایک ہی چیز کو ڈیٹیل میں لے کے چلیں تو اللہ نے فرمایا کہ دو بندے بیٹھ جائیں آپس میں سلو صفائی کی کوشش کریں اگر میاں بیوی میں سے دونوں میں سے دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہوں گے تو اللہ دونوں میں جوڑ پیدا کر دے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں سے ایک بھی اگر شرارتی ہے تو پھر جوڑ پیدا نہیں ہوگا ایک بات تو یہ ہوگئی یہاں ایک چیز اہم امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک ایک بندہ بیٹھے دونوں خاندانوں میں سے جرگا نہ بٹھائیں لوگ دو بسیں بھر کے لے آتے ہیں جتنے زیادہ لوگ کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے بیٹھیں گے معاملہ سلجنے کے بجائے اتنا زیادہ الجے گا یہ خوب سمجھ لیں جن گھروں میں یہ معاملات ہوتے ہیں بیٹی کی شادی کا اختیار ایک باپ کے پاس ہے تو وہاں شادیاں بروقت بھی ہوتی ہیں صحیح جگہ بھی ہوتی ہیں جہاں پورا خاندان انوالو ہوگا تو بس سمجھ لو کہ اب اس کی شادی پچاس سال سے پہلے نہیں ہو سکتی کیونکہ مامو کہہ گا یہ صحیح نہیں اشتہ نہیں ہے چاچا کہہ گا تم کدھر دے رہے ہو خالہ کہہ گا یہ ہو اس لئے اقل مند لوگ اس زمانے میں ایسے ہیں جو بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں بعد میں خاندان کو بتاتے ہیں کہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا تاکہ وہ چرانت یعنی وہ نہ کریں تو ایسی باتیں ممبر پر مناسب نہیں لیکن ہو یہی رائے کیا کریں بعض دفعہ نامناسب بات کرنی پڑ جاتی ہے وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں خیر تو ایک بندہ ادھر سے جو بندے پتر ہو اور ایک بندہ ادھر سے جو وہ بھی کیا ہو یہ بندہ میں مسئلے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی سمجھدار آدمی ہو تو بیٹھیں گے تو اللہ مسئلہ حل کر دے گا دونوں کے درمیان اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ فوراں طلاق کی طرف جاؤ اللہ پہلے گھر کو بسانا چاہتے ہیں ایک اور حکم جو سورہ نصہ میں بیان ہوا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے حقوق لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر کوئی دے نہیں رہا ہوتا یہ اس کے حقوق میں گڑھ بڑھ کر رہا ہے یا وہ اس کے حقوق میں تو اللہ نے پھر ایک آپشن بیچ کا یہ بھی دیا ہے کہ بھئی طلاق سے بہتر ہے کہ سلوح کر لو آپس میں سلوح کا مطلب کچھ حقوق سے دسبردار ہو جاؤ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے پاس آؤں جب بھی آتا ہوں پڑھا ہوتا ہے وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہے جس سے اس کی کوپڑی گھوم جاتی ہے میں یہ قرآن کی تفسیر ہی بیان کر رہا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں آپ قرآن کی تفسیر کے علاوہ باتیں کر رہی ہوتے ہو یہ قرآن کی آیت ہے اسی کی تفسیر ہے تفسیر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اپنے الفاظ میں اس کو ڈیفائن کیا جائے اگر میں وہ قرآن کی آیتیں ہی پڑھوں گا وہ تفسیر تو نہیں ہوئی نا تو تفسیر تو میں اپنی مثالوں سے تفسیر کا مطلب کیا ہے اس کو ڈیفائن کرنا ڈیفائن ہمیشہ انسان اپنے الفاظ میں کرتا ہے اپنے زمانے کے عرف کو دیکھ کر اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر اس زمانے کی مثالیں دیکھ کر ڈیفائن کرے گا ڈیفائن یہ نہیں ہوتا کہ وہی آیتیں ہی پڑھنا شروع کر دوں میں اب نیوٹن کا قانون آپ کے ٹیچر نے آپ کو پڑھایا کہ جو چیز متحرک ہے وہ ہمیشہ متحرک ہی رہے گی نیوٹن نے ہی فرمایا تھا نا یہ اوکا ماں قالا نیوٹن نیوٹن نے فرمایا تھا کسی اور نے فرمایا تھا اب بھائی ہم نے اسکول میں پڑھاتا جو چیز ہل رہی ہے نا وہ ہمیشہ ہلتی چلتی رہ گی جب تک روکنے والا نہ ہو جو رکی بھی ہے وہ ہمیشہ رکی رہ گی جب تک دھکا دینے والا نہ ہو کوئی اس کو یہ نیوٹن کا قانون تھا آپ نے لاؤ پڑھا دیا اب بچے کہہ رہے ہیں کہ سر آپ اس کو ڈیفائن کریں آپ نے ڈیفائن میں وہی لاؤ دوبارہ پڑھ کے سنا دیا کہیں گے سر اس کو ڈیفائن کریں آپ کہنے میں ڈیفائن ہی تو کر رہا ہوں وہی قانون آپ دوبارہ پڑھ کے سنا رہے ہیں ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے اس کی سپیڈ اتنی ہوتی جتنے ایکشن کی سپیڈ ہوگی ٹھیک ہے نا اب بھائی یہ تو لاؤ ہے نا اب آپ ٹیچر سے کہیں گے آپ بتاؤ تو ٹیچر اپنے الفاظ میں بتائے گا ٹیچر کہہ گا دیکھو یہ ایک گیند ہے یہ دیوار پہ مارو گے جتنی فورس سے مارو گے اتنی ہی فورس سے واپس آئے گی اب آپ کہو سر ہم نے آپ کو نیوٹن کا قانون پڑھانے کا گیند اور بلے کی مثالیں دینے کے لیے نہیں کہا یہ میرے بیان کے ساتھ لوگ کمنٹس میں حشر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو تفسیر کے نام پہ پتہ نہیں کہ آپ چیزیں پڑھا رہے ہیں لوگوں کو میں کمنٹس پڑھتا ہوں جب بھی یہ ترابی والے بیانات کے بھی کمنٹس پڑھتا ہوں میں ایسے میں دیکھ نہیں میں ایسے نہیں ہو جاتا غافل کے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بس ہم نے بیان اپلوڈ کر دیا ایسی کی تیسی جو جس پہ گزر رہی ہے میں عموماً کمنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ تفسرہ کیا ہے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے اس میں بعض دفعہ مجھے میرے اصلاح کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں بعض کمنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ نیگٹیب ہوتے ہیں لیکن ہوتے صحیح ہیں تو مجھے آئندہ صدھرنے کا موقع مل جاتا ہے تو میں وہ کمنٹس دیکھتا ہوں بعض تو ایسے خاندانی کمنٹس ہوتے ہیں سکرین شاٹ لے کے اپنے پاس سیف کر لیتا ہوں سمجھتے ہو تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے اس کی بات کا معاشرے پہ کیا اثر پڑ رہا ہے دیکھو اچھا ڈاکٹر آپ کا علاج کرے گا ایک ہفتے کی دوہ دے کے کہے گا ریپورٹ پیش کریں ہوا کیا اس دوہ سے فائدہ ہوا کہ پھر وہ مناسب سمجھے گا تو ہفتے بعد دوہ چینج کر دے گا نہیں تو اسی دوہ کو باقی رکھیں اور جو دو نمبر ڈاکٹر ہوگا پکڑا کے بھاڑے میں جائے ماتا ہے فاسدہ نکل جائے بس کسی طریقے سے اس کا پیٹ صاف ہو جائے مرے جیئے ہماری غلص اس لئے میں کمنٹس دیکھتا ہوں لوگوں کے تفسریں پڑتا ہوں تو لوگ بہت صحیح تفسرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تفسیر کا لیکچر ہے اور اپنی زیادہ چلا رہے ہوتے ہیں اپنی کچھ بھی نہیں ہوتی اس میں آیت قرآن کی ہوتی ہے مثال ہم آج کے زمانے کے لحاظ تبی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کیا قرآن میں فرمایا کہہ نبی آپ قرآن ان کے سامنے پیش کریں پھر اس کو بیان بھی کریں تو نبی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے اس زمانے کے حساب سے مثالیں دیئیں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو اب دوسرا پہلا حکم تو بتا دیئے نا دونوں میں پھٹا ہو تو کیا کرنا ہے ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں دونوں میں پھٹا ہوتا ہے تو تیلی لگا کے پھٹے کو بڑکا رہے ہوتے ہیں سورہ نسا میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا اکثر لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی اس کو آپ دوسرا حکم سمجھ لیں دوسرا تھا وہ تیسے نمبر میں بیان کرتا ہوں دوسرا حکم کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں ان باتوں میں اکثر خیر کی باتیں نہیں ہوتی کتنی خاندہ نہیں آئے تیار کیا مطلب جب لوگ ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے کھلے عام تقریریں کر رہے ہوں گے اسٹیش پہ خطاب کر رہے ہوں گے ساری پوزیٹیف باتیں ساری جوڑنے والی باتیں فساد والی باتیں نہیں آپ مجھے ووٹ دیں میں سچا پاکستانی یہی ہوتا ہے نا مولوی صاحب بھی تقریر کر رہے ہوں گے زبردست اصول کی پابندی کرو یہ کرو بیوی کے حقوق بچوں کے حقوق قرآن کہتا ہے لیکن جب چپکے چپکے آپس میں جو سرگوشیاں ہوتی ہیں نا ان میں خیر کی باتیں کم ہوتی ہیں ان میں لڑانے کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں آپ ساس سے تقریر کروا لیں نا خواتین کے حقوق پر بہو کے حقوق پر ایک گھنٹہ تقریر کریں گی ساس لیکن چپکے سے کسی کوئی خاتون جائیں اور ساس سے پوچھیں پھر دیکھو چپکے سے جو بات کرے گی نا کان میں سوائے وہ ساسیں جو میرا بیان سن رہی ہیں ایسی لڑائی کی باتیں کریں گی بہن کیا بتاؤں ایسی نالائق بہو مجھے ملی ہے کم بخت بارہ بجے تو سو کے اٹھتی ہے وہ بارہ بارہ بجے تک سوتی رہتی ہے کسی کام کی نہیں ہے اور میرا بیٹا جورو کا غلام بنا ہوا ہے لڑوانے والی باتیں بہو سے بھی کروالو تقریر ساس کے حقوق پر پورے پورے خطوط لکھ دے گی کتابیں بھر دے گی لیکن چپکے سے جب بات کرے گی اپنے شوہر کے کان میں تو اس کی کان میں اس کی ماں کے خلاف نفرت بھر رہی ہوتی ہے سوائے ان بہووں کے جو میرا بیان سنتی ہیں یہ ہر دفعہ بریکٹ میں لگانا پڑتا ہے تو اسی طرح بہن سے پوچھ لو کھولے عام پوچھو سب کے سامنے مجمع میں تو بہن بتائی گی بھابیوں سے بلا وجہ نفرت کرتے ہیں لوگ گھر میں مل جل کے رہنا چاہیے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جو تمہارے گھر چل کے آئیے لیکن آپ کبھی چھاؤں میں لے جا کے اپنی بہن سے پوچھیں چھاؤں میں لے جا کے اپنی بہن سسٹر سے بولنے جب سائٹ پہ آ جاؤ وہاں تو سب بیٹے ہوئے تھے نا جب چھاؤں میں آ جاؤ تم سے ایک بات کرنی ہے چھاؤں میں آ کے ذرا بتاؤں میرے کان میں میری بیگم کیسی ہے بتاؤں کان بھرے گی کہ نہیں بھرے گی بولو نا اکثر لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارا اپنی بیوی کے ساتھ بڑا اچھا رویہ ہوتا ہے بیوی کا ہمارے ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے کی خامیہ برداشت کرتے ہیں ہسی خوشی زندگی گزرتی ہے مجھے پتا ہے میری بیوی میں کیا گڑ بڑ ہے بیوی کو بتا ہے میرے شوہر میں یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے چلو آپس میں کمپرومائز انہوں نے کر لیا لیکن جب بہن آئے گی ہمارے گھر میں رہنے کے لیے پھٹا میرا بیوی کے ساتھ ہوتا ہے بہن کے ساتھ نہیں ہوتا پھٹا کس کے ساتھ ہوتا ہے بیگم کے ساتھ پتہ نہیں کیا کان بھر کے جاتی اممہ کے بھی یہ پڑی بھی کیوں ہے دس بجے تک اس کو تو ہم تو اپنے گھر میں ایسے نہیں ہیں ہم تو بھائی صبح آٹھ بجے ناشتہ بناتے ہیں اپنے سوسر کو چائے پیش کرتے ہیں ساس یہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے بھائی اگر آپ اپنے گھر میں بہت اچھے ہو تو یہاں بھی تو اچھے بنو نا یہاں اچھا بننا یہ کہ کان نہ بھرو کان نہ بھرو تو ہر ستہ پہ یہی ہو رہا ہے توڑ کی باتیں توڑ کی باتیں دوستوں کو آپس میں لڑانا بہن بھائیوں کو آپس میں لڑانا باپ کو بیٹے کے خلاف بیٹے بعض لوگ باپ بیٹے کو لڑواتے ہیں میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو ایک بیٹا آپ کے پاس آیا اس سے پوچھا اس کو بتا رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتا ہوں میں اپنے بچوں کے ساتھ اس بچے کے دل میں آئے گا کہ میرا باپ تو میرے ساتھ ایسا کرتا نہیں ہے یہ دیکھو یہ باپ نے بچوں کو تو لکمہ موں میں بنا بنا کر کھلا رہا ہے اور ہمارا اببہ تو ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے بچہ یہ نہیں سوچے گا کہ جو کچھ کھا رہے ہو یہ کس کے خرچے پہ باپ کے خرچے وہ یہ دیکھے گا کہ یار اس کا اببہ اس کے موں میں لکمہ بنا کر ڈال رہا ہے اور ہمارا اببہ ہمارے موں میں لکمہ بنا کر نہیں ڈال نفرت یہ انسان کے دو نمبر ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کسی کے بچے کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کسی اور کے بچوں کے سامنے ایسا سلوک کر رہے ہو کہ اس سے ان کے دل میں اپنے باپ کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے ایسے میں نے دیکھیں گھر بگڑتے ہوئے یار ان کے اببہ تو ایسے جب کوئی میرے سامنے آکے کہتا ہے نا فلاں کے اببہ تو ایسے ہمارے اببہ ایسے نہیں میں نے کہا تمہارے اندر غیرت نام کی چیز نہیں اپنا اببہ جیسا بھی ہو آدمی فخر کرتا ہے میرا باپ ہے اللہ نے مجھے یہ والا دیا سب سے اچھا ہے میرے لیے یہی سب سے اچھا ہے تو یہ اسی طرح عورتوں کو شہر کے خلاف لڑوانا بعض خواتین اپنے میاں کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں دوسری عورتوں کے سامنے میرے میاں تو ایسے اچھے ہیں ویسے نہیں کریں گی کبھی میاں کے سامنے کہ آپ اتنے اچھے ہیں دوسری عورت کو خراب کرنے کے لیے اپنے میاں کی تعریف میرے میاں نے تو آج تک کبھی دوسری شادی کا نام نہیں لیا جب بھی نام لو تو تین دفعہ تھوکتے ہیں وہ وہ عورت کہے گی میرے میاں کا تو ٹوپک ہی یہی ہے سمجھ گئے ہوگی کس کے میاں کی بات ہو رہی ہے سمجھتے ہیں چب میرے ساتھ بھی عجیب معاملات ہیں بھی زیادہ نہیں فری کراؤں گا آپ لوگوں کو اس معاملے میں خواتین کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب کسی خاتون سے ملتی ہیں تو پڑا گھر میں ہوگا اپنی عورتوں کو دوسری عورتوں سے دور رکھو ہسی خوشی زندگی خوشی سوائے ان خواتین کو جو میرا بیان سن رہی ہیں تو خیر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے اب دیکھو اصولی طور پر آپ کسی عورت کے سامنے اپنے شہر کی تعریف کرو اچھی بات ہے لیکن ایسی تعریف کہ اس کے دل میں اپنے شہر کی نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے یہ تعریف تعریف نہیں ہے یہ کیا ہے فساد شکر کرو بھئی بتاؤ میرے میاں بہت اچھا اللہ کا شکر ہے اس میں تو اللہ بھی خوش ہوتے ہیں لیکن اسٹائل یہ والا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں اپنے میاں کی نفرت پیدا ہو تو قرآن نے دوسرا حکم کیا دیا لا خیرو فی کثیر من نجواہم اکثر لوگوں کی مردوں اور عورتوں مردوں کو بھی اللہ نے عورتوں کو بھی اس میں سب برابر ہیں مرد بھی جب دفتروں میں بیٹھ کے کانہ پھوسی کرتے ہیں بوس کے خلاف منیجمنٹ کے خلاف سامنے بیٹھ کے کمپنی کی ترقی کی باتیں کریں گے سر ایسا میں پروجیکٹ لے کر آیا ہوں کمپنی دیکھیں ایک مہینے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے میں خیر خواہ ہوں سر آپ کا میں مجھے یہ سارے دو نمبر لوگ ہیں میں ہوں آپ کا سامنے بڑی اچھی اچھی باتیں جیسے ہی بوس جاتا ہے تو آپ دیکھو آپس میں کان میں کیسی بوس کے خلاف غیبتیں شروع ہوتی ہیں کی نہیں ہوتی اب ہے سالہ تنخہ بڑھاتا نہیں ہے نچوڑ کے رکھاوا ہے صحیح ہے نا اور پھر اپنی تنخہ دوسرے کے سامنے شو کر کے اس کے دل میں ناشکری پیدا کرنا ابھی بتا تیری تنخہ کتنی ہے کہا گا یار مجھے تو تیس مل رہے ہیں ابھی تجھے تیس مل رہے ہیں میں بھی نیا نیا آیا ہوں پچاس پہ آیا ہوں اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی یار ہم اتنے پرانے ہو کے تیس کمارے ہیں اور یہ سالہ کل کا اور پچاس اب پوری بات تھوڑی ہوگی بھائی اس میں قابل یہ زیادہ ہے یا کم ہے ہر جگہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے کے علاوہ کوئی اور کام رہن ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں بیس سال سے میں جامعہ تو رشید میں ہوں ہمارا بھی وہاں سے ایک وظیفہ ملتا ہے اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ بیس بیس سال سے جو اسادزہ ہیں مجھے کسی کے وظیفے کا تنخہ کا نہیں پتا ہے اس کو کتنی مل رہی ہے نہ ان کو میرے بارے میں پتا ہوگا ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہوتی بھائی اس کو ایک کروڑ میں لے بیس کروڑ میں لے پانچ روپے میں لے دس میں لے یہ ان کا معاملہ اور انتظامیہ کا ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا گزارہ اس میں ہو رہے کے نہیں ہو پتہ ہی نہیں ہوتا الحمدللہ ہمیں تو دوسروں کے معاملات میں ٹانگ ڑھانے کی کوشش اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا میں ایک موبائل کی دکان پہ کہ اب تو یہ ساری چیزیں رہ گئی ہیں جب سے مشہور ہوا ہوں کہیں جانے کے قابل ہی نہیں رہا ورنہ اتنا مزہ آتا تھا تھوڑا گھومتے پھرتے بھی تھے نا تو موبائل کی شاپ پہ گیا تو وہاں موبائل ٹھیک کروانے گیا ایک بندہ کیا کر رہا ہے جو بیٹھا وہاں موبائل ٹھیک کرنے کے لیے وہ ٹھیک کر رہا ہے دوسرا جس کا بیچنے پہ لگایا بات تھا وہ اس کا کام آکے دیکھ رہا ہے یہ ٹھیک کیسے کر رہا ہے جو اونر تھا نا اس کو غصہ آ گیا اب اے تجھے موبائل بیچنے پہ لگایا ہے تو اپنا کام کر تو اس کے کام میں کیوں گز رہا ہے اتنی موٹی موٹی گالیاں انہوں نے نکالنا شروع کر دی اب گالیاں آپ خود ہی گھر جا کے سوچ لیے گا تو اس کی طرف میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا اس کو غصہ اس بات پر آیا کہ تو اپنا کام کرنی رہا ہے اس کا کام فری میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے صحیح ہے نا دیکھ رہا ہے یہ ٹھیک کیسے کر رہا ہے تاکہ کل میں اپنی دکان کھول کے میں بھی کیا کروں تو وہ مالک سمجھ گیا جو اونر تھا نا شاپ کا جو بزنس کا مالک تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ دو نمبر ہی کر رہا ہے بعض لوگ گھنے ہوتے ہیں آپ کو لگایا سیل آؤٹ کرنے پر سیل پرچیزنگ پر لگا دیا آپ آپ کیا کر رہے ہو گھنے بن کے بیچ کم رہے ہو اور دوسرے کے کام کو چیک زیادہ کر رہے ہو اس سے سیکھ رہے ہو بھئی سیکھنا چاہتے ہو نا سیدھا سیدھا اس کو بتاؤ سر میں آپ سے یہ کام سیکھنا چاہتا ہوں بھائی کہ ٹھیک ہے بھائی اتنی فیس دے دو میں آپ کو سکھا دوں فری پھوکٹ میں سیکھنے کے لیے کیا ہو رہے ہیں جھاں کا تاکی ہو رہی ہے یہ کر کیا رہا ہے یہ دیکھوں کیا کر رہا ہے اس کو اتنا اس شرارت سمجھ گیا نا اس کی اتنی گالیاں دیئے نا اس نے میں کھڑا ہوں گالیاں پہ گالیاں دیا جا رہے ہیں جیسے موہین اختر کے مامو نے جو گالیاں دی تھی تو یہ بھی دو نمبری ہے آپ کو جو کام لگایا ہے آپ وہ کام کرو آپ دوسرے کے کام میں ٹانگ نہ گڑا ہو اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ بتا دو بھئی دارے کھلے میں ہیں یا اس کو بول دا یار تم مجھے سکھا دو وہ کہے گا میں اتنے پیسے دوں گا آپ کو خیر تو جب بھی چپکے چھاؤں میں اور اس طرح شرارتیں ہوتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی اکثر سرگوشی تو سمجھتے ہیں نا اکثر سرگوشیوں میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی ہیں توڑ کی باتیں ہوتی ہیں تو دوسرا حکم اللہ نے سورہ نسا میں کیا دیا اور سورہ نسا میں اللہ یہ حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ گھر جو ٹوٹتے ہیں نا وہ خواتین کی سرگوشیوں سے ٹوٹتے ہیں اس میں مردوں کا کردار کم ہوتا ہے گھر جوڑنا بھی کس کا کام ہے عورت کا توڑنا بھی کس کا کام ہے عورت کا گھر کی مالکن تو وہ ہوتی ہے نا اس لیے اللہ نے اس آیت کا ذکر کہا کیا اس صورت میں جس کا نام ہی سورہ نسا ہے تو اس میں خاص طور پر خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف متورغ لاؤ ساس کو بہو کے خلاف متورغ لاؤ بہو کو ساس کے خلاف پڑوسنیں آ کے بتا رہی ہوتی ہیں تمہاری بہو ایسی ساس کو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو رہے ہیں معاشرے میں دوسرا حکم اللہ نے دیا کہ جب بھی چپ چپ کے باتیں کرو گے تو باتوں میں کیا کرو خیر ڈالو خیر اور قرآن کی الفاظ دیکھو جو بھی لوگوں میں جوڑ پیدا کرے گا اللہ کو رازی کرنے کے لئے یہ اللہ نے کیسا زبردست لحظ کہا جوڑ پیدا کرنے میں خوشی نہیں ہوتی انسان جوڑ یا تو جب پیدا کرے گا یا جب تک کوئی کمیشن ملے گا پھر ہی بھوکٹ میں جوڑ پیدا کرنا آسان کام آدمی دوسروں کو لڑتا وہ دیکھ کے ہی خوش ہوتا ہے انسان کی عادت ہے کہہ کہ سب لڑے میں سکون سے رہوں بس آپ دیکھ لو کسی گھر سے پھٹے کی آواز آئے نا سارے کھڑے ہو کر کان لگا کے سننا شروع کر دیتے ہیں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا انجوائے کرتے ہیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے اللہ کہتے ہیں جو جوڑ پیدا کرے گا ابتغاء مرضات اللہ اللہ کو رازی کرنے کے لئے کیونکہ اس میں اللہ کی رضا کے علاوہ آپ کو کخ بھی ملنے والا نہیں ہے حتیٰ کہ لوگ بھی تعریفیں نہیں کرتے لوگ بھی اس کو قریب کرتے ہیں جو منفی باتیں زیادہ کرتا ہے آپ ذرا غیبتیں شروع کر دو اس کی ادھر اس کی ادھر وہ بڑھائے گا بولے کہ یار تھوڑا میرے ساتھ بھی ہو جائے کچھ شیئر ٹھیک ہے نا کیا کہہ رہے تھے تم سنا ہے تم بتا رہے تھے وہ بندہ دو نمبر ہے لیکن اگر کوئی تعریفیں کر رہے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے اب دفعہ ہو یہاں سے فضول باتیں لے کے بیٹھے گیا بور بورنگ تو لوگ بھی نا توڑنے والوں کو اور مشہور بھی توڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں یہ جو بعض لوگ یوٹیوب پہ مشہور ہو گئے نا ان کی شہرت کی وجہ یہی ہے کہ وہ بھی غلط 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 لوگوں نے کہا یار یہ حق پرس آدمی ہے یہ مشہور ہو گئے اگر یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بھی ٹھیک ہیں امام شافی بھی ٹھیک ہیں امام مغاری بھی ٹھیک ہیں اور عالمہ دیوبند بھی ٹھیک ہیں اور بریلوی والے بھی بہت سے اچھے ہیں اور اہل ایدیس میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں اور دیوبند میں بھی کچھ اچھے سارے تو دیوبند میں بھی اچھے نہیں ہیں کہ یہ آپ سمجھیں کہ دیوبند کی بات آئی تو آدھے کر دیا ہر قوم میں بھئی اچھے بھی ہیں ہر قوم میں کیا ہیں برے لوگ بھی ہیں تو اب بجائے اس کے کہ برے لوگوں کی برائیوں کو ہائلائٹ کیا جائے ان کے نظریات کو بیان کر دو نا نام لے لے کے فلا آدمی نے یہ ارشاد فرمائے اللہ کا پٹھا ہے ایک نمبر کا فلا آدمی نے یہ کہا ہے دو نمبر اب بھئی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے آپ بولو یہ نقیدہ کیا ہے یہ برا ہے دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَا تَصُبُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ان کے بتوں کا نام لے لے کے برامت کاؤ انتقام کی آگ بھڑکے گی ان میں یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں کیا ہیں باطل جب آپ اسپیسیفک لوگوں کے نام لے لے کے فلانا ایسا فلانا ایسا تو اس سے جاہل لوگ تو بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن جو معاشرے میں تعمیری کام کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں تعمیر کا کام نہیں ہوگا اس سے تخریب کاری فرقہ واریت بڑھے گی اور کمال یہ ہوتا ہے کہ ایسے فرقہ پرستوں پر لیبل لگا دیا جاتا ہے فرقہ واریت کے خلاف بڑا معصر کام کر رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے زرداری نے تخریر کہی تھی کہ جب غریب کو بھوکا دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے بندر بھی ہسے تھے اس کے اوپر تو ایسے لوگوں کو جب لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت کے خلاف بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو جنگل کے بندروں کے سامنے اگر آپ جا کے کہیں گے وہ بھی ہسیں گے گدے بھی ہسیں گے اگلے دن ہسے گا گدہ لیکن ہسے گا ضرور اس کو سمجھ میں دیر سے بات آتی ہے خیر تو جوڑ کی بات تو قرآن میں کیا کہتا ہے جو اللہ کے لیے یہ کام کرے گا فَسَوْفَنُوْتِهِ أَجْرَنَظِيمًا ہم اسے بہت بڑا عجر عطا فرمائیں بہت بڑا عجر عطا دو حکم بیان ہو گئے تیسرا حکم بہت سارے حکام رہ جاتے ہیں اس لئے ذرا سپیڈ میری آٹ زیادہ ہے تیسرا حکم جو میں بیان کر رہا تھا جو دوسرے نمبر پر بیان کر رہا تھا وہ تیسرے نمبر پر کہ اگر میاں بیوی آپس میں ایسی ان کی بن رہی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے ہی پسند نہیں کر رہے مسئلہ ہی حل ہی نہیں ہو رہے کمبختوں کے میاں گھر میں آتا ہے بیگم ایسی بات کرتی ہے کہ یہ دو دو فٹ غصے سے اچھلنا شروع کر دیتا ہے یہ واپس چلا جاتا ہے کہ میں آجا کیوں تھا یا شوہر میں کوئی ایسا فالٹ ہے کہ عورت کو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی بدبو بہت ہے بعض ایسے بھی میاں مارکیٹ میں ہیں خواتین جب میں فون اٹھایا کرتا تھا بتاتی تھی ہمارے میاں صفائی کا خیال نہیں کرتے کہتے ہیں وہ ادھر ہی پڑھا رہا ہے بس دوسرے گمرے میں تو کوئی بھی وجہ ہے تو طلاق سے بہتر کیا ہے ایک آپشن اللہ نے دیا ہے سلوح کا راستہ اختیار کر لو کچھ حقوق ایک دوسرے سے دسبردار ہو جاؤ سمجھتے ہو کیا ہو جاؤ دسبردار مثال کے طور پر آپ جب گھر میں جاتے ہو کسی کی بیوی بہت ہی بد اخلاق ہے بعض ہوتی ہیں جب بات کریں گے آدمی کے کھوپڑی تمیز سے بات ہی نہیں کرتے ہیں جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ بعض ہفہ مرد ایسے ہوتے ہیں بدتمیز ایک نمبر کے جب آئیں گے ہڑی ہڑا شروع کر دیں گے اب ڈر یہ ہے کہ یار اگر یہ دونوں اسی طرح چلتے رہنا ہے تو ان میں ڈیورس لازمی ہوگی پرنہ یہ ایک دوسرے کو مار دیں گے جان سے تو ایسی صورت میں کمپرومائز کا راستہ اختیار کیا جائے کیا راستہ اختیار کیا جائے شوہر یہ کہہ سکتا ہے بھئی تمہارے اخلاق ایسے ہیں میں ایسے بردار میں افورڈ نہیں کر پا رہا جب گھر میں آؤ پڑا ہوتا ہے اب ڈیورس دوں گا مجھے بھی نقصان ہے اور تمہیں بھی مجھے کیا نقصان ہے بھئی مجھے ٹھیک ہے تم خوبصورت ہو یا کوئی اچھے خاندان ہے تمہارا مجھے مرد جب طلاق دیتا ہے تو اس کو بھی دوبارہ ملنا آسان بد اخلاق ہے لیکن خوبصورت اتنی ہے کہ لٹو ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر لٹو ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہوا ایسا ایک صاحب کی بیوی بڑی خوبصورت تھی بد اخلاق بہت تھی انہوں نے طلاق دے دی دوسری خوش اخلاق بہت ملی مگر ان کو پسندی نہیں آ رہی وہ کہہ رہے ہیں وہ بد اخلاق اچھی تھی مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے بلکل ہر ہم نے ان کو سمجھایا کہ اس کو گزارا کرو اللہ کا شکر ہے وہ خوش ہیں بچے بچے ہیں ان کے تو ایسی کنڈیشن میں آپس میں کیا کیا جائے فلا جناہا علیہما این یسلحا بینہما سلحا آپس میں کیا کرلو سلو کسے کہتے ہیں کچھ حقوق لو کچھ حقوق چھوڑ دو دوسری شادی میں عموماً اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے اب ایک ہمارے دوست سے دیفینس میں ان کی پہلی بیوی کیا تھی وہ میں بتاؤں گا تو وہ پکڑے جائیں گے لوگ سمجھ جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے وہ بہت ہی عالی خاندان کی اتنی عالی خاندان میں بتاؤں آپ کو تو آپ کہیں گے واقعی یہ بہت ہی ہنچا خاندان ہے لیکن وہ پکڑے جائیں گے اس لیے میں نہیں بتا رہا میں تو نہیں چاہتا نا کوئی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اب کیا ہے کہ پیسہ بہت ان کے پاس بلکل ینگ جوان آدمی دیفینسی میں ایک خاتون ہو گئی جوانی میں بیوہ دو بچے بھی بیچاری کے ینگ لڑکی تئیس چوبیس سال کی دو بچوں کے ساتھ کیا ہو گئی بیوہ ہمارے معاشرے میں کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا سمجھتے ہو کوئی پرسان حال نہیں ہے زندگی برباد یا تو وہ برائی کی طرف جائے وہ صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے بھائی میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ بھی راضی ہے میں بھی راضی لیکن اگر میرے خاندان کو پتا چلا تو میری بوٹیاں اتنی بنائیں گے نا کہ کتوں کو بھی یعنی اتنی بوٹیاں بنائیں گے کہ کراچی کے اگر کتوں میں ان کے میں اپنی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں سب کو کافی ہو جائیں گی وہ اتنا خطرناک دینجرس خاندان ان کا میں تو کوشش یہی کرتا ہوں بھائی بتا کے کرو مار دیں گے نا مر جاؤ انہوں نے کہا واقعی مار دیں گے بعض دفعہ تو خواتین دھمکیاں دیری ہوتی تیری ٹانگیں توڑ دوں گی بچوں کو ٹانگیں تھوڑی توڑتی ہیں بچوں کو نہیں صبح شام خواتین دھمکیاں دیتی تیری دام توڑ دوں گی تیری زمان کار دوں گی اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ واقعی کار دیں بعض دفعہ وہ کہاں بھائی یہ نہیں ہو سکتا تو میں نے کہا پھر کسی ایسے کو کرنے دو جو پروپر اس کے حقوق ادا کرے انہوں نے کہا کوئی تیاری نہیں ہو رہا کرنے کے لیے نہیں ہوتے تیار مرد بیان سنتے ہیں انجوائے کرتے ہیں پتھلی گلی سے نگل جاتے ہیں اب لڑکی کی ایج آہستہ آہستہ خراب ہوگی اس کے بچوں کو سہارا چاہیے خاندان والے بھی ہاتھ پیچھے کھیچ لیتے ہیں کہتے ہیں جواب کرو بس ہر ایک کے پاس اب حل کیا ہے جواب کرو ایسی لڑکیوں کو جواب میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے ہر شخص کو پتا ہوتا ہے اس کا شوہر نہیں ہے بیوہ ہے یا طلاقی آفتہ ہے سب گندی نگاہیں ڈالتے ہیں ایسی شدید مجبوری میں دیکھو یہ نارملی ایسا نہیں ہے نارملی تو یہ ہے کہ جب کریں گے تو پروپر حقوق ادا کریں اس کے ڈنگے کی چوٹ پہ ایسی کی تیسی بائک کے پیچھے most wanted لکھوا دیں آپ ہٹو بچوں لکھوا دیں آپ کچھ بھی لکھوا دو آپ لیکن بعض کنڈیشن ایسی واقعی ہوتی ہیں کہ وہ مار دیں گے اس کو وہ برین ہیمریز سے مر جائے گا تو ایسی صورت میں بھئی ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ اس خاتون سے آپ نکاح کریں اور اس کو بولیں کہ بھئی شدید مجبوری ہے میں ساری زندگی اس نکاح کو چھپاؤں گا دیکھو مجھے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ لوگ کہیں دوسری شادی اس طرح سے نہ شروع کر دیں یہ غلط طریقہ ہے یہ شدید مجبوری میں ہے نارملی ایسا نہیں ہے کیونکہ پھر لوگ نا چسکے لینے کے لیے یہی طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیں گے اس میں مردوں کے مزے ہیں لڑکیوں کا بیڑا غرق تباہ ہو جائیں گی لڑکیاں تو یہ شدید مجبوری کے حکم بیان کر رہا ہوں شدید مجبوری وہ مجبوری ان کی میں جانتا ہوں کیا ہے کہ واقعی وہ مار دیں گے ان کو ٹھیک ہے نا ایسا خاندان میں کی ہے تو اب ان کو کیا ہوا ہے کہ بھئی وہ لڑکی کا بھی فائدہ ہے میں نے کہا پھر ہم نے یہ تیہ کیا میں نے ان سے شادی کروا دی تو یہی تیہ ہوا ہے کہ بھئی یہ رات میں باریاں نہیں دیں گے یہ باریاں کب دیں گے بولو دن میں اور ایک اماؤنٹ انہ نے بیوی کے لیے باندھ دیا زیادہ تفصیل بتاؤں گا پھر پکڑے جانے کا خطر ہے نا ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے تو اچھے خاصا ایک اماؤنٹ باندھ دیا بچیوں ان کی بیٹیوں کی دو بیٹیاں تھی اس کی کفالت بیٹیاں بیٹا پتہ نہیں واللہ والم پھر اللہ نے ان کو بھی اولاد دی تو الحمدللہ دس پندرہ سال سے ہسی خوشی زندگی اسی طرح سے گزر رہی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ لڑکی کو شوہر مل گیا بچوں کا سرپرس مل گیا مزید اولاد مل گئی تو اب مسئلہ یہاں کیا ہوا ہے کہ یہ ہے وہ آیت جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں اگر حقوق پورے ادا کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے تو طلاق سے بہتر ہے یا عورت بغیر شوہر کے زندگی گزارے یا شوہر بھی بغیر بیوی کے زندگی گزارے اس سے بہتر ہے کوئی بیچ کا راستہ اختیار کرو کیونکہ عورت کا حق ہے رات کی باری اگر وہ اپنے حق سے دسبتار ہو جائے انہیں نے پہلے بتا دیا بھئی میں رات کی باری نہیں دے سکتا کیونکہ رات جب مارکیٹ سے شارٹ ہوں گا تو پکڑا جاؤں گا میں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو اب کیا ہے کہ وہ اچھا جب ان کے اولاد ہوئی میں نے کہا بھئی اس بچے کو نادرہ میں ریجسٹر کرواؤ اب وہ ان کے انتقال کے بعد بچہ آ رہا ہوگا کہ یہ میرے اببا کا جنازہ ہے مجھے بھی وراست میں حصت چاہیے یہ میرے ڈاکومنٹس سمجھ میں آرہی ہے بات اب ہر خاتون ڈیفینس میں پریشان ہوگی کہ ہی میرے شوہر کے بارے میں تو نہیں ڈیفینس میں ہر عورت کا دل اب لرز رہا ہوگا کہ کہیں یہ میرے میاں کے بارے میں بات تو نہیں ہو رہی تو ہو سکتا ہے گلشن اکبال میں ہو ڈیفینس میں نے پیار سے کہہ دیا گلشن اکبال کو ہو سکتا ہے کراچی میں نہ ہو یہ اسلام آباد کا واقعہ بیان کر رہا ہوں تو ڈیفینس کی کوئی خاتون پریشان ہونے کی کوشش نہ کریں اور یہ دیکھو کہ اس خاتون کا گھر بھی بس گیا برائی سے بھی بچ گئی بچوں کو سرپرس بھی مل گیا اب بعض دفعہ جب کیونکہ نکہ میں نے پڑھایا تھا تو ان خاتون کا فون آیا مجھے رات کی باری چاہیے میرے میاں کو مجبور کریں یہ کیسا میاں ہیں دن میں آتا ہے رات میں مارکٹ سے شارٹ میں نے ان کو سمجھایا میں نے کہا زیادہ مجبور اس کو کرو گی نا آپ تو میاں لیس ہو جاؤ گی اس سے بہتر نہیں ہے کہ بالکل ہی میاں کے بغیر زندگی سے بہتر نہیں ہے ایک عدد میاں مل گیا ہاں اگر آپ کو عورت کو تو ہم یہی کہیں گے بھائی ایسے آدمی سے کرو جو پروبر آپ کو باریاں دے رہا ہوں لیکن جب نہیں مل رہا تو کیا کرے گی تو زنا سے تو بہتر ہے نا برائی سے تو بہتر ہے اچھا خاصا اماؤنٹ بان دیا منتھلی وہ کہاں اتنا جوب کر کے کما سکتی تھی تو یہ ہے وہ آیت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تو یہ مجبوری میں جائز ہے تو یہ شادی سے پہلے بھی جائز ہے شادی کے بعد بھی شادی کے بعد بھی بعض دفعے ایسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں پھڑے ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں ایک دوسری کی شکل دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں تو پھر سلو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی چونکہ شکل دیکھ کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو یہ دونوں میاں بیوی بن کے زندگی گزاریں گے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے شکل دیکھنے پر پابندی ہے یہ ان میں سلو کروائی ہے میاں جب آئے گا تو مو ادھر کر کے بیٹھے گا اور خاتون کو یہ کہا جائے گا کیونکہ جب آپ بات کرتی ہیں تو پھٹا شروع ہوتا ہے تو بات کرنے کی اجازت نہیں پرچے پہ لکھ کے دے دیا کریں آپ پرچے پہ لکھ کے دے دیا کریں تو ایک خاتون اور میاں بیوی کا ایسے ہی جھگڑا ہوا تھا تو باتچیت بند ہو گئی تھی تو شوہر نے بیوی کو یہ کہا پرچے پہ لکھ کے دیا کہ مجھے صبح آٹ بجے اٹھا دینا آفس جانے میں کیونکہ ہمیشہ جب بات کرتے تھے لڑتے تھے نا تو پیپر پہ باتچیت شروع ہو گئی پیپر پہ آدمی کتنی گالیاں لکھ کے دے سکتا ہے کسی کو تو ان میں یہ تیہ ہوا کہ ہم آئندہ باتچیت کس طرح کریں گے پیپر پہ تو شوہر نے بیوی کو لکھ کے دے دیا صبح آٹ بجے پہ اٹھا دینا صبح بارہ بجے اس کی آنکھ کھلی ہے غصے میں بھنمینہ آگے بیٹھا بیوی کو پرچے پہ لکھ کے دیا کمبخت اٹھایا کیوں نہیں تُو نے مجھے بیوی نے پرچے پہ لکھ کے دیا تک کہ یہ کی نیچے پرچہ پڑھا ہوا ہے جب پرچہ اٹھائے اس پہ لکھا تھا آٹ بج گئے ہیں اٹھے جائیں آٹ بج گئے ہیں اٹھے جائیں تو بہرحال طلاق سے بہتر کیا ہے آپس میں کوئی ایسا معاہدہ کر لیا جائے کیونکہ طلاق کے سائیڈ ایفیکٹ بہرحال زیادہ ہیں اس سے بچنے کے لئے اللہ نے یہ راستے دی ہیں یہ نارمل لوگوں اچھی بلی زندگی کو خراب نہ کریں آپ جن کی خراب ہو چکی ہے ان کے لئے یہ ہے کہ مزید خراب ہونے سے بہتر ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ اختیار کر لو یہ کہ اللہ نے حکم بیان کیا سورہ نصہ میں اچھا اور اور بھی بہت سارے حکام ہیں سورہ نصہ میں یتیم کا مال کھانے پر بہت شدید وعیدیں ہیں یتیم کا مال کیسے کھایا جاتا ہے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراست کھا جائے بڑا بھائی چھوٹی بہن کی وراست کھا جائے یاد رکھو کسی کیا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی کو پریگننسی تھی ایک دن کا حمل تھا اس حمل کا بھی وراست میں پورا پورا حصہ ہے اس کو لڑکا فرض کیا جائے گا اور لڑکے کا حصہ نکال کے رکھا جائے گا اب اگر لڑکی ہو گئی تو آدھا کم کر کے بانڈ دیں گے ورنہ اس کو کیا فرض کریں گے لڑکا اور اگر ٹوئنز پیدا ہو گئے تو دوبارہ سے تخصیم ہوگی وراست تو اس حمل کا بھی شریعت نے حصہ رکھا ہے وراست کے حکام میں آج بہت زیادہ ہوتا ہی ہے عام طور پر بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی وہ باپ کی ساری وراست پر قبضہ کر کے اس کو جیسے چاہے اڑاتا رہتا ہے چھوٹوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو عید بقر عید پر بس کھلایا پلایا جا رہا ہوتا ہے اور بہنوں کے حصہ تو گاؤں دے ہاتھوں میں تو رواجی نہیں ہے بہنوں کا حصہ دیں تو قرآن نے یہاں عورت کی وراست کھانے کو منع کیا دیکھو غیرت کے ساتھ زندگی گزارو خدا کی غسم مزا نہ آئے پیسے واپس جو آدمی پانچ روپے کی لالچ کرتا ہے پانچ کروڑ کی بھی وہی کرتا ہے اور جو پانچ کروڑ کی لالچ نہیں کرتا وہ پانچ روپے کی بھی لالچ نہیں کرتا ایک زندگی میں اصول بنا لو کہ میرا پیسہ صرف وہ ہے جو میرا ہے کسی کی جیب میں کیا ہے آپ کی بیوی کے پاس کہاں سے پیسہ آتا ہے اس کے باپ نے اس کو کیا دیا اس کے پاس کتنا سونا ہے اس سے بے غرض ہو جاؤ آپ بہت سے مرد اپنی عورتوں کو تنگ کرتے ہیں تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہاں چھپا کے رکھا ہوئے تم بتاتی نہیں ہو تمہارے باپ نے تمہیں اتنا دیا تمہیں وراست تمہیں اتنی ملی کہاں چھپا کے رکھا ہوئے چھوڑا یار تمہارا تھوڑی ہے وہ تم اپنی ذمہ داری ادا کرو آلو پیاس چمارٹر کی عید بقرائید کی اپنی ذمہ داری ادا کرو بولو بھائی مجھے اللہ نے مرد بنایا گھر کا سربراہ بنایا مجھے جو اللہ دے گا جو میرے حقوق ہیں وہ میں پورا کروں گا عورت پر کو اللہ نے مال دیا لیکن اس مال میں شوہر کا حق بالکل بھی بولو نہیں ہے یہ اللہ کا قانون ہے بنایا اس مال میں شوہر کا حصہ مرنے کے بعد تو ہے زندگی میں نہیں ہے کوئی حصہ نہیں ہے اس میں حتیٰ کہ بچوں کا بھی ٹوٹل خرچہ کس کے اوپر ہے باپ پر وہ بھی شریعت نے ماں پر نہیں ڈالا ہاں عورت کے لئے فضیلت ضرور ہے کہ وہ اپنے شوہر پر خرچ کرے گی تو ڈبل ثواب ملے گا اس کو لیکن مرد مطالبہ نہیں کر سکتا وہ اپنے اختیار سے اپنے میاں کو دے دے کہ آپ بھی اتنا خرچ کرتے ہیں تو میجے اللہ نے مال دیا ہے کبھی ضرورت ہو تو آپ کی خدمت میں آ جناب کی خدمت میں ٹھیک ہے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے مسکین تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ترغیب دی صدقہ خیرات کی تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ حضرت زینب وہ نبی کے گھر آئیں اور پوچھا یا رسول اللہ اچھا انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پہلے پوچھا کہ میں آپ کو صدقہ دے سکتی ہوں آپ میرے شوہر ہیں کیا نبی سے آپ جا کے پوچھ لیں گے عبداللہ بن مسعود کو شرم آئی کہ میں اپنے بارے میں کس سے جا کے پوچھوں نبی سے کہ میری بیوی مجھے پیسے دینا چاہتی ہے کیا اس کو صدقہ کا سواب ملے گا غیرت تھی صحابہ نے فرمایا میں نہیں پوچھوں گا جا کے یہ مجھے شرم آتی ہے ایسا پوچھتے ہوئے تم نے پوچھنا ہے تم ہی جا کے پوچھو لیکن ان کو کہا کہ نام نہیں بتانا کہ میرے بارے میں ایک حیاتی ہے نا انسان کو میرے بارے میں نہیں بتانا ایسی کومن مسئلہ پوچھنا تو حضرت زینب چلی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حضرت بلال خادم تھے باہر نکلے کون ہو کیوں آئی ہو نام نہیں بتایا بتایا کہ بھئی ایک عورت اپنے شہر پہ اگر پیسے دیتی ہے تو اس کو صدقہ کا سواب ملے گا کہ نہیں ملے گا نبی نے پوچھا نام پوچھ کے آؤ کون پوچھ رہی ہے نبی نے فرمایا حضرت بلال سے نام پوچھ کے آؤ اب وہ چار ہی تھی کہ نام نمائیہ نہ ہو تاکہ شہر کے راز فاشناؤ نا ہوتا یہ ہے نا کہ جو عزتدار لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے اس طرح شہر کا نام فاشناؤ تو انہوں نے پھر صرف اپنا نام بتایا زینب پوچھو زینب آئی ہیں تاکہ مدینہ میں تو بہت ساری زینب نام کی عورتیں تھی حضرت بلال نے جا کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ جو خاتون مسئلہ پوچھنے آئی ہیں ان کا نام ہے زینب آپ نے فرمایا ایوز زیانب کون سی زینب مدینہ میں تو زینب نام کی خاتون بہت ہیں ان سے پوچھو کون سی زینب شاید نبی اس لیے بھی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ شوہر کا تو پتہ چلے کس شوہر پہ خرچ کرنا چاہتی ہیں شوہر کا تو پتہ چلے تو حضرت بلال نے آکے پوچھا نبی پوچھ رہے ہیں کون سی والی زینب انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی حضرت بلال نے جا کے بتایا نبی تو خوش ہوئے وہ تو چاہتے تھے عبداللہ بن مسعود پہ خرچ ہو تو آپ نے فرمایا حضرت بلال سے ان کو بتا دو تمہیں دو عجر ملیں گے اگر اپنے شوہر پہ خرچ کرو گی ایک صدقے کا اور ایک رشتہ داری جوڑنے کا رشتہ داری جوڑنے میں میاں بھی تو آتا ہے نا وہ بھی تو رشتہ داری ہے نا وہ بھی کیا ہے تو عورت اگر اپنے شوہر پہ خرچ کرے لیکن شوہر لالچی نہ ہو جو لالچی میاں ہیں نا ان کی عورتوں کو میں منع کرتا ہوں کہ اپنے شوہروں پہ خرچ کرو مطہ نہیں ہم لالچی لوگوں سے کچھ شہد ذاتی طور پر ہمیں کچھ بغض ہے لالچی آدمی کو پانچ روپے بھی کھلانے کا دل نہیں کرتا اس سے اس کی لالچ اور بڑھتی ہے استغنی ہو آدمی عورت کے مال پہ نظر نہ رکھے پھر عورت کو چاہیے اس پہ بھی بلکہ عورت کو چاہیے اگر شوہر غیرت مند ہے عورت کو بولے بھئی میرا مال میرا ہے ہی نہیں ہم اور آپ ایک ہیں تو مال بھی ہمارا کیا ہے ایک ہے آپ کو جب ضرورت تو آپ لے لیں عورت کو تو یہی کرنا چاہیے لیکن مرد کو چاہیے وہ اپنی بی بی کے مال پہ نظر بولو نہ رکھیں سمجھتے ہو کی نہیں سمجھتے ہیں ہاں ایک بات دوسری بات یہ کہ عورت پر شوہر کا خرچہ بلکل بھی نہیں ہے چاہے کتنی کروڑ پتی ہو عورت پر اپنا خرچہ بھی شوہر کے ذمہ ہے چاہے جتنی کروڑ پتی ہو اس کا اپنا خرچہ کس پر ہے شوہر لیکن علاج میں نہیں ہے ایسا بعض خواتین کو یہ مسئلہ معلوم نہیں جب عورت بیمار ہوتی ہے نا علاج بیمار ہوتی ہے اس کے پاس اگر پیسہ ہے تو شرعن اپنا علاج اپنے پیسوں سے لازم ہے شوہر پر بیوی پر علاج کے لیے خرچ کرنا لازم نہیں ہے ہاں جب خرچ کرے جب بیوی کے پاس پیسے نہ ہو سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اب عورت کروڑ پتی ہے علاج آگا خان میں چل رہا ہے میاں بچارہ خرچ کر کر کے اس کے بنیان بکرے ہیں مارکیٹ میں سمجھ رہے ہیں نا وہ بنیان سے بھی گیا یہاں بعض خواتین کی طرف سے پھر زیارتی ہوتی ہے تو علاج کا جو خرچہ ہے اگر پیسہ ہے پیسہ نہیں ہے تو پھر تو شوہر کی اخلاقی ذمہ داری ہے وہ بیچاری کہاں سے کرے گی اگر اس کے پاس پیسہ ہے دیکھو اگر عورت کے پاس ایک کروڑ روپے بھی ہیں آلو پیاس ٹیمارٹر کا خرچہ پھر بھی کس کے ذمہ ہے شوہر کے ذمہ چاہے وہ رکشہ چلا رہا ہوں کیونکہ یہ نان نفقے میں آتا ہے علاج نان نفقے میں نہیں آتا سمجھتے ہیں نان نفقہ کس کے ذمہ ہے شوہر کے ذمہ چاہے وہ غریب ہے لیکن علاج نان نفقے میں نہیں آتا ہر آدمی کا علاج اصل میں اس کے اپنے پیسوں سے ہوتا ہے جیسے آپ اگر مر جائیں گے تو آپ کے کفن دفن کا خرچہ سب سے پہلے آپ کے خرچے پہ ہوگا تب ہی وراثت میں تھے سب سے پہلے کیا نکالا جاتا ہے کفن دفن کا خرچہ تو اسی طرح بیماری میں علاج کا خرچہ سب سے پہلے کس پر ہے آپ پر ہے آپ کے اببہ بیمار ہیں تو ان کا علاج سب سے پہلے ان کے پیسوں سے ہوگا امہ بیمار ہیں تو امہ کا علاج سب سے پہلے امہ کے پیسوں سے ہوگا بھائی بیمار ہے تو بھائی کا علاج سب سے پہلے بھائی کے آپ بیمار ہے تو آپ کا علاج سب سے پہلے آپ کے پیسوں سے وہ ختم ہو جائیں پھر ادھر ادھر تاب انہوں گا تو یہ بھی ایک اہم ترین مسئلہ ہے جو ہماری خواتین کو معلوم نہیں ہے ایک افرات و تفریت ہے نا یورپ میں شوہر اپنی بیوی کو پانچ روپے کی چائے بھی نہیں پلاتا اور ہمارے ہاں پورا ہی نہ چوڑ لیا جاتا ہے میاں کو تو اعتدال اس میں ضروری ہے اس لئے خواتین کو بولو کہ جب علاج ہونا تو پھر پہلے اپنے پیسے لیکن ہمارے ہاں مرد الحمدللہ ایسا کرتے نہیں ہیں بیوی کے پاس پیسہ ہو نہ ہو پھر بھی مرد اپنا پیسہ خرش کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے حسن اخلاق کی بات ہے لیکن شرح لازم نہیں